جو ہے جب حضرت حسان نے نات پڑھی تو میرے آقے نے پتا ہے کی فرمایا فرمایا حسان شفیتہ وسطش فیتہ فرمایا حسان تو میرے دشمنہ نو بھن کے تو میرے دشمنہ نو جواب دے کے آپنا سینہ میں جھڑا جیتا ہی تو میرے غلامت سینہ میں جھڑا جیتا کیا ہوں ہاں اے نات کھانی جو میں بیان کر رہا ہوں ہاں جی جی نات میں وزیر ایسے ایسے نات ہو بھی جڑی دھون نکلے دے میں وہ صحابہ دے شیر پڑھا نا کعب بالمالک انہوں حضور نے فتح مکہ والے دن فرمایا ایسی جتے ملے انہوں قتل کر دے انہوں حضور تخلاف شیر کہنے ہوں لیسا نو مرد چھے عورتان فتح مکہ والے دن ظلیلوں کہتے حضور رحمت اللہ العالمین ہے میں نے کہا اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی رحمت اللہ العالمین پر تمہیں کس نے کہا باتیں کرو بات یہ کرو کہ گستاخی رسول کا انجام کیا ہوا بات یہاں کرو رحمت اللہ العالمین تم زیادہ پڑے ہوئے ہو داتا صاحب سے آلہ حضورت بریلوی سے پیر میرے لیخواہ سے تمہیں تو کلمہ سیدھے نہیں آتا تم ان شہروں سے جنہوں نے دین کی تشریف کیا ان کی بات کرو علامہ فضلہ خیر آبادی ہڈیاں بھی کڑ گئی ہیں سن آخری باری اُتھے کالے پانی انگریز آخری باری کیا علامہ فضلہ خیر آبادی تھی ہڈیاں گڑ گئی ہیں آخری باری انگریز گیا وہ فتوہ جہاد لے کے کہنے لگاو مولوی فضل حق اے جیدے تھلے سین ہوئے ہیں فضل حق دے آج بھی تو کہہ دے اے کوئی اور فضل حق ہے جنہیں انگریزہ لخلاف جہاد کے فتوے دے تھلے سین کی تین میں فضل حق نہیں علامہ فضلہ خیر آبادی اٹھ نہیں سن سکتے تاریخ اج موجود ہے لیکن فاروقی آزم دی نسل ہے جو سن فاروقی ان نسل خون فاروقی نے جوش ماریا آپ اٹھ کے بہے گئے آپ نے فرمایا انگریزہ تُر کی سمجھنا میں گھبرا گیا یہ تو ایک فضل حق ہے ہزارانی اومن تُسیہ سزا دیو فتوہ یہی ہے تمہارے خلاف جہاد فرد ہے ہمارے بزرگوں نے تو بستر مرگ پر بھی ایسے بات کی ہے جن کے ہم ماننے والے ہیں ہم تو ابھی صحیح سلامت ہے ہم کیے کیسے گردن جھکا سکتے مولانا حسرت مہانی ستائی سال انگریزہ تھی چکی پی سی ستائی سال انگریزہ نے چکی پی سی انگریزہ نے چکی پی سی انگریزہ نے جو آپ کے زیادہ دباؤ پایا تھے آپ نے اندروں انگریزہ خط لکھیا فرمایا ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی کہ طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں ہمارے بزرگوں نے ایسے کر دی بزرگ کی دین پر پیرا دیا ہے آج ہم اپنے ملک میں ایسے کیسے کر لیں ایسے کیسے کر لیں میں نے دی ایس پی کرنے لگا سی آئی آڑا میں ہوتے گلنان نہیں لیندہ بچارے دا میں نے کہنے لگا دی راتی چار وزے میں نے کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں میں کہا ایسی تقریریں آپ اترا پڑھے آجوے تقریر نہیں کرنی تو تیرے کو پوچھ کے کرنی تو کرنے لگا میں نے یہ کرنے لگا میں کہا تو ہی کسی دی تنخواہ لیں نہ دے میں ہی کسی دی تنخواہ لیں لبائی 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 علماء بیٹھے ناکسان مشائے میرا تعریفے وے کتہ پاک رسول اللہ کا بھوں کے شور مچاوے کیوں کیوں جی آفر کیوں میں اتنی اگر نہ کرنا نہ مو سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے بس اللہ اکبر ہمیں کوئی پریشانی ہے حضور کے نام پر صحابہ ایسے ایسے ستر زخم لگے ہوئے سن حضورت تلحہ پہنو بیاد اللہ نے میدان اوہ دے پھر بھی پھٹے ہویا ہاتھ بھی حضور نو بچا بچا کے شل ہو گیا تیر سلی کر دیتا ہاتھ نو پھر بھی بے ہوش ہو گئے میرے آقا و مولا نے ستی کے اکبر نو بھیجا فرمایا ستی کے نا جے موت پانی چھڑکو جلیا اور کتوں میں کئی لوگ کہتے ہیں مولی خاتم کا اور موضوع نہیں آتا میں کا پتر میں تجھاڑی راتی پڑھتا ہی قرآن و حدیث آم کسی اور نے کوئی اور مسروفیات رہنی ہے میں نے بڑے موضوع آمین لیکن گالوچ اس لیے ہو رہے کہ کافر حضور نے خاکے بنا مولی خاتم اور تقریبہ کرے اے آج دی گال نہیں ہے ماں مالک فرما گئے حضور کے خلاف دنیا میں کوئی بات ہو اور حضور کی امت بدلہ نہ لے تو ماں بقاہ الامت بعد شکن نبی یہاں فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کبھی حق کوئی نہیں ہم زندہ رہنے چاہتے ہیں اس لیے ہم نامو سے رسالت پر بات کر رہے ہیں ورنہ عالم مدینہ یہ فرما گا ہے حضور کی ساری امت ایک لمحے میں مر جائے اگر حضور کی حضرت پر پیرا نہیں دے سکتی کان سے کلمہ پڑھنے کے بعد باتیں سمجھتا ہے کہ ہم پس کلمہ پڑھ لیا یہ شہادت گئے ان فت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہوں حضرت طلحہ بن عبیداللہ صحابہ نے اور گل کوئی نہیں کی تھی سر پھٹے ہویا ہاتھ شل ستر زخم لگیا ہوئے چونڈیاں نہیں پہی ہوئے یہاں تلوارہ کے تیرہ کے نیرے لگے زخم لگیا ہوئے جد ہوش آیا صدیق اکبر نے پانی چھڑ گیا کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے یہ نہیں کیا صدیق میں بچنا ہی ہے کہ کوئی نہیں میرا ہاتھ بھی شل لے ان ساری زندگی میں ہاتھ کھیں گے لے پھرانگا دس اے میں ٹھیک بھی ہونا ہے کہ نہیں نا نا جہاں تو ہوش آیا تھے کس حوال کیتا ما فال رسول اللہ دسو جی حضور تک کیا لے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا فَتَالَ خَيْرًا هُوَ اَرْسَلَنِي اِلَيْك فرمایا حضور تو ٹھیک ہے انہوں نہیں تو مجھے آپ کے پاس بھیجا تو سیدنا فَتْنَا قُلْ وَمُصِيبَتِنْ بَعْدَتَ جَلَلْ فرمایا پھر حضور جب سلامت ہے تو یہ ہمیں پریشانیاں کوئی پریشان کر سکتی ہیں حضور جب سلامت ہے